دوستو یہ کہانی ہے 26 دسمبر 2004 کی یہ کہانی ہے ایک سنامی کی ایک ایسی سنامی جس نے چودہ دیشوں میں اپنا اثر دکھایا تھا ایک ایسی سنامی جس نے دو لاکھ اٹھائیس ہزار لوگوں کی جانے لے لی تھی یہ کہانی ہے ان چوالیس ہزار لوگوں کی جو اس پرلے میں کہیں خو گئے یا شاید مر گئے ایک ایسی سنامی جو اپنے ساتھ سترہ لاکھ چالیس ہزار لوگوں کے آشیانوں کو ان سے چھین کر لے گئی اور انہیں مجبوراں کہیں اور جا کر بسنا پڑا دوستو یہ کہانی ہے 2004 میں آئی انڈین اوشین سنامی کی تو آئیے اپنے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ اس انڈین اوشین سنامی کو اور اس سے جڑے تمام پہلوں کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں تو نمشکار دوستو میرا نام ہے شیغم and let's get started it was on this day that the world woke up to one of the deadliest natural disasters in recorded history maybe 160,000 people were dead or die تو 26 دسمبر 2004 کو وہاں کے لوکل ٹائم صبح 7 بج کے 58 منٹ اور 53 سیکنڈ پر انڈونیشیا کے نوردن سماترہ کے ویسٹن کوسٹ پر ایک میجر ارثکویک سٹرک کرتا ہے with a reading between 9.1 and 9.3 on moment magnitude scale اب یہ جو ارثکویک تھا یہ برما پلیٹ and انڈین پلیٹ میں existing fault میں rupture ہونے کے قارن generate ہوا تھا basically ہوتا یہ ہے کہ ocean floor میں plates displace ہونے کے قارن اوپر کا پانی بھی huge amount میں displace ہو جاتا ہے اور waves کے form میں propagate کرنے لگتا ہے and friends یہیں سے شروعات ہوتی ہے tsunami کی اب یہ tsunami waves جب تک deep ocean میں travel کرتی ہیں تب تک ان کی wavelength and speed کافی زیادہ high ہوتی ہیں but wave height بہت کم ہوتی ہے generally 10 سے لے کر 30 cm جتنی ہی wave height ہوتی ہے ان کی اسی لیے normal waves اور tsunami waves میں difference پتہ کر پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے اب جیسے ہی tsunami waves shallow water میں پہنچتی ہیں ویسے ہی continental shelf سے ٹکرا کر ان کی velocity کم ہو جاتی ہے اور wave height کافی بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی wavelength بھی کافی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے waves اور پاس پاس ہو جاتی ہیں and کیونکہ wave height کافی بڑھ جاتی ہے اسی لیے sea coast کا پانی پیچھے جانے لگتا ہے اور shallow water میں رہنے والے marine animals بیچ پر پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو بس یہی sign ہے کہ اب tsunami کچھ ہی دیر میں sea coast کو approach کرنے والی ہے ڈینڈین اوشین کا یہ earthquake 21 سدی کا سب سے deadly earthquake اور ویش شو بھر میں اب تک کے record میں تیسرا سب سے deadly earthquake بن گیا جسے جنری tsunami نے چودہ دیشوں میں اپنا اثر دکھایا انڈونیشیا کے جو northern regions تھے وہاں کی coast line کو سب سے پہلے لگبک 15 سے 20 منٹ میں ہی tsunami waves hit کرتی ہیں اور اسے شری لنکا تک پہنچنے میں ماتر 90 منٹس کا سمیہ لگتا ہے یہاں تک کی south afrika جو کی لگبک 8000 کلومیٹر دور تھا epicenter سے وہاں کے eastern coast پر بھی لگبک 1.5 میٹر جتنا high tide surge دیکھنے کو ملا وہ بھی earthquake کے 16 گھنٹے بعد انڈونیشیا, شری لنکا, انڈیا, تھائیلینڈ, سومالیا, میانمار, ملیشیا تنجانیا, فیشیلز, بانگلہ دیس ساؤتھ اپریقہ, یمن کینیا and مدگاسکر یہ وہ countries تھے جو اس سے influence ہوئے تھے جس میں سے انڈونیشیا سب سے زیادہ affect ہوا تھا جہاں پر لگبک 1,67,540 estimated deaths ہوئیں اور 5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کی displacement دیکھنے کو ملی similarly شری لنکا میں لگبک 35,322 انڈیا میں 16,269 and تھائیلینڈ میں 8,212 estimated deaths ہوئیں یہ سنامی کی maximum height جو measure کی گئی تھی وہ تھی لگبک 51 میٹر جو کی سماترہ کے northern tip کے آس پاس تھی سپیسیفکلی اگر انڈیا میں دیکھا جائے سنامی کا آگاز جتنا خطرناک تھا اسے کہیں زیادہ خطرناک تھا اس کے جانے کے بعد کا منظر چاروں طرف موت اور تواہی کا محول اور چیکتے پکارتے لاشوں کے ڈھیر میں اپنوں کو ڈھوڑتے ہوئے لوپ تھے اب گھر اور کھنڈہر کے بیچ کوئی اندر نہیں بچا تھا کچھ لوگوں کا گھر ملوے میں تو کچھ لوگ گھروں کے ملوے میں تھے سنامی تو چلی گئی لیکن جاتے جاتے ایسے زخم چھوڑ گئی جو کئی دسکوں تک نہیں بھر پائے سنامی کے جانے کے بعد انوارمنٹل ایمپیکٹ ایکونومیکل ایمپیکٹ اور بھی اس کے ساتھ کئی ساری ایمپیکٹ دیکھنے کو ملے انوارمنٹل ایمپیکٹ جیسے کی سالیڈ اینڈ لیکویڈ ویسٹ اور انڈسٹریل کیمیکلز کے سپریڈ ہونے کی وجہ سے وہاں کی کنڈیشن بچ سے بتر ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی جتنی بھی فریش وارٹر کی سپلائز تھی ان ایریاز میں وہ بھی کنٹامینیٹڈ اور پویزنس ہو گئی تھی اور جو فرٹائل لینڈز تھے ان کے اوپر سالٹ کی کوٹنگ ہو جانے کی قارن وہ بھی انفرٹائل ہو گئے اور اس کے علاوہ ایکو سسٹمز جیسے کی مینگروف کورل ریپس فوریسٹ کوسٹ ویٹ لینڈز سینڈ ڈیونز روک فارمیشن پلانٹس انڈ اینیمل ڈائیورسٹی اور اس کے ساتھ ہی گراؤنڈ وارٹر پہ بھی بہت برا ایمپیکٹ ہوا انوارمنٹل ایمپیکٹ کے ساتھ ہی ایکونامیکل ایمپیکٹ بھی دیکھنے کو ملے جیسے کی ہیوز اماؤنٹ میں انفرسٹرکچر پاپرٹی اینڈ کیپٹل لاؤس اور اس کے علاوہ اوکیپیشن لائک ٹوریزم اینڈ فیشنگ ور ورسٹلی افیکٹیڈ کافی بوٹس ویچ ور وائٹل فور فیشنگ انڈسٹی ویریس ٹائپس آف ڈیزیزز ٹراؤما اینڈ مینٹل سٹریس بھی دیکھنے کو ملے اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ کے مند میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کی کیا سنامی کو پہلے سے ہی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کم سے کم اتنی لوگوں کی جانے تو نہ جاتی سو فرنڈز دھیان رکھئے یہ 2004 کی بات ہے اور 2004 میں ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی اور نہ ہی سنامی کے میکنیزم کے بارے میں اتنی نولیج تھی کہ سنامی کو پہلے سے ہی پریڈکٹ کیا جا سکے حالانکہ آج ہمارے پاس ایڈوانس سنامی وارننگ سسٹمز موجود ہیں بر 2004 میں ایسا کوئی بھی وارننگ سسٹم نہیں پریزن تھا انڈیان اوشن میں لیکن ان وارننگ سسٹمز کے بھی اپنے آپ میں کافی لیمیٹیشنز ہیں جیسا کی آپ نے دیکھا کہ ارتھکوک کے بعد محض پندرہ منٹس ہی لگے سنامی ویف کو نورڈن انڈونیشیا پہنچنے میں تو ان چند منٹوں میں وارننگ دے کے بھی کیا ہوگا اور تو اور یہ وارننگ سسٹمز ادھکتر فالس پریڈکشن ہی کرتے ہیں تو اسی لیے یہ علام سسٹمز پاس والے ایریاز کے لیے بہت کم بینیفیشل ہیں قدرت سے بنے اس سنسار میں ایک بات صاف ہے قدرت کے کہر کے آگے ہم انسانوں کی کیا اوقات ہیں انسان چاہے جتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے قدرت سے بڑا تھوڑے ہی ہو جائے گا قدرت جب جب چاہے گی اس دھرتی پر کلے کبھی آئے گا